وقت ہے 22 اکتوبر 2008 کا جب انڈیا کی طرف سے جندریان ون مشن چاند کو اوپر بھیجا جاتا ہے یہ مشن نہ صرف کامیاب رہتا ہے بلکہ اس کی پہلی تحقیق سے پوری دنیا میں ایک نیوز آگ کی طرح بھیل جاتی ہے کہ چاند کے اوپر بھی زمین کی طرح پانی موجود ہے ون کی اس نیوز کے بعد دنیا ایک بار پھر سے چاند کے بارے میں جاننا چاہتی ہے چاند کے بارے میں تحقیقات سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے بعد انڈیا کی طرف سے چندریان 2 مشن لانچ کیا جاتا ہے جو کہ سن 2019 میں کیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا سب کچھ اچھے سے ہوا بلکل پلان کے مطابق ہوا لیکن جیسے ہی یہ سیٹلائٹ یہ مشن چاند کے آربیٹ میں جاتا ہے جو کہ ایک حصہ اس کا اتر کے چاند کی سرفیس کے اوپر رہنا تھا اس میں کوئی ٹیکنیکی ایشو کی وجہ سے وہ 2019 کے اندر وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور یہ مشن ناکام ہو جاتا ہے تو ناظرین اس کے بعد بات آتی ہے مشن چندریان 3 کی جو کہ اب یہ بھی لانچ کیا گیا اور یہ فائنلی بہترین قسم کے اور سکسیسفولی لانچ ہو چکا ہے اور سکسیسفولی اپنا کام کر رہا ہے اس کے ہوتے ہی انڈیا دنیا کا چوتھا ایسا ملک بن چکا ہے جو کہ چاند کی سرفیس کے اوپر اپنا سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے تو کانگریجولیشنز ٹو آل انڈینز انڈریان 3 کی سکسیسفولی لانچ ہونے کے بعد انڈیا کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی ٹیکنالوجی میں کسی سے کام نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے انڈیا والوں کے لئے